اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں کافی دوستوں کی طرف سے ریوینڈا کے بارے میں پوچھا گیا ریوینڈا ایک بہت ہی چھوٹا سا جو تقریباً اٹھائی سو مربع کلومیٹر ایریا پر واقع ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے اس میں کوئی شاکنی ہے کہ وہ یورپی یونین میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شنجن سٹریٹ میں شامل ہے اس کا محلے وقوع جو ہے وہ فرانس اور سپین کے بارڈر پہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا اور بڑا خوشحال ملک ہے اس کی جو فننشل جو کنڈیشن ہے وہ بھی شنجن سٹریٹ میں کافی اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو نیشن لینگویج ہے وہ سپینش، قدلان اور فرنچ یہ تین لینگویج ہیں جو کہ وہاں پہ عام طور پہ بہت زیادہ بولی جاتی ہیں ریوینڈا جو ہے وہاں پہ رائل سسٹم ہے رائل فیملی ہے وہاں پہ ایک کنگ ہے جو کہ اس کے تمام جو معاملات ہے وہ سنبھال رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹورزم میں وہ کنٹری کافی زیادہ آگے ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو مین پروڈکشن ہے جو مین ان کی ضروریات ہے وہ فرانس اور سپین سے پوری کی جاتی ہیں ان ایڈیا سے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے ایمیرنٹ کے لیے ایک ایسا ملک ہے ایمیرنٹ کے لیے وہ ایک اچھے قوانی رکھنے والا ملک ہے وہاں پہ کافی بڑی تضاد میں ایمیرنٹ آباد ہیں کیونکہ اس کی اپنی آبادی کم ہونے کی وجہ سے فرانس سے سپین سے اور دوسرے جو ایشیا کے اور افریقے والا کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ سوتھ امریکن جو ہیں ان کا کافی زیادہ وہاں پہ رجان ہے اور وہاں پہ کافی بڑی تضاد میں آباد ہیں موسم کے لحاظ سے سرد موسم ہے عمومن طور پہ کلوڈی ویڈا رہتا ہے بارشیں رہتی ہیں کیونکہ وہ فرانس پین اور اس خطے میں واقعہ وہاں پہ سردی کافی زیادہ رہتی ہے لیکن سمر سیزن کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کافی زیادہ وہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمر سیزن میں وہ ٹورزم کے لیے کافی زیادہ فیمز اور بہت بڑی تضاد میں وہاں پہ ٹورز جاتے ہیں ایکنومی کلی بھی اچھا ملکہ اور امیگرانٹ کے لیے بھی اچھا ملکہ اور وہاں پہ کافی زیادہ اپرچونٹی ہیں سپیشلی ٹورزم انڈسٹی سے لیے جو سرفسز دینے کا جو شعبہ ہے جس میں ہوتلنگ ریسٹورنٹس اور اس طرح کی اور جو شاپس ہیں جو گر ٹورسٹ کے لیے کام آتی ہیں ان تمام ٹیٹاگریز میں امیگرانٹ کافی زیادہ وہاں پہ بزنسز اور کام کر رہے ہیں یہ تھی ریونٹس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ